بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گفتگو کی گئی ہے خاص طور پہ عقیدہ آخرت یاد دلائے گیا ہے اور صداقت قرآن کی حقیقت کھولی ہے تو یہ سورت یہ سورت عالی سبی حسم ربی کلعالی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو زندگیوں کے ذکر کیا ہے ایک جسمانی زندگی انسان کی تو انسانی زندگی کی ترتیب بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قابل حمد و تصویح ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامانے یا سباب بقا پیدا کیے ہیں تو جو انسانی اور جسمانی زندگی پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کے اسباب مہیا کرتا ہے انسان کو کیا وہ روحانی اور ایمانی زندگی کے اسباب پیدا نہیں کرے گا یقین پیدا کرے گا اور اس نے پیدا کیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام حق پہنچایا لہذا تمہیں چاہیے اسی پیغام حق سے نصیت حاصل کرو کیونکہ اس سے جب نصیت حاصل کرو گے تو تمہارے لئے آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی اس لئے اس کے اندر خیرِ آزم کا ذکر ہے اور وہ خیرِ آزم کیا ہے چھوٹی بوٹی بہت خیرِ دنیا کے اندر ہے لیکن سب سے بڑی جو خیر ہے وہ آخرت کی خیر ہے اس لئے وہ فرمایا کہ آخر جو ہے والآخرتو خیر وآبقا کہ آخرت جو دنیا کے مقابلے میں زیادہ خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تم دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہوتے ہو حالانکہ یہ فانی ختم ہونے والی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں اور آخرت کے مقابلے میں خیر بھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے تم لگے ہو لیکن وہ آخر جو اس سے زیادہ خیر بھی ہے اور آبقا بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور عقل مند انسان یہ کرتا ہے کہ وہ سامان حاصل کرتا ہے جو پائے دار ہو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو تو انسان اپنی ذاتی جھوپڑی پر رہنا پسند کرتا ہے بنسبت یہ کہ کرائے کے محل کے اندر رہے جو کسی وقت بھی نکال دیا جائے تو دنیا کے اندر بھی انسان آپ دل لگائے یہ اس کی ہماقت ہے یہ تو یہ کہہ کہ رینٹل پرپرٹی ہے کسی وقت بھی آپ کو نکال دیا جائے گا اور اصل آخرت آپ کی ہے تو آخرت کی تیاری کریں اس لئے فرمایا اور فرمایا کہ یہ پیغام صرف یہ قرآن ہی تمہیں نہیں دے رہا بلکہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سارے آسمانی کتابیں یہی پیغام دے رہے ہیں اس لئے آخرت فرمایا کہ یہ جو پیغام ہے یہ فی صوفی ابراہیم ابو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ پیغام آکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تورات میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ آخرت اصل ہے اسی کی تیاری کریں دنیا اسباب اور ذریعے کے درجے میں استعمال کریں اس پر دل نہ لگائیں دل لگاؤ گے تو آخر ہاتھ سے چھوڑ جائے گی ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پہ درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے ایک مرد و صورت آلہ تلاوت کریں اور کر کے اس جگہ پہ پھونک دیں تو درد رفع ہو جائے گا ظاہرک انسان کے جسم میں کہیں بھی درد ہو سکتا ہے سر میں بدن میں تو درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور اگر ہاتھ نہ بھی رکھ سکتا ہے کمر میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور خود پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیں تو ایک دو دفعہ کے کرنے میں انشاءاللہ جسم کا درد رفع ہو جاتا ہے بہت مجرب ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ بواسیر اگر کسی کو ہے خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے تو اس میں بڑی مفید ہے اور روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے کسی بھی ایک نواز کے بعد اگر عشاء کی نواز کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو دی بیسٹ تو تلاوت کر کے تھوڑے سے پانی بدم کر کے نجات دے دیں گے اس کا ایک فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی زخم ہے وہ خوشک نہیں ہوتا اور اس کی ویسے تکلیف ہے کریمیں بھی لگا رہے ہیں دوائیں لگا رہے ہیں لیکن وہ زخم پھرتا نہیں ہے تو روزانہ ایک مرتبہ زخم کے اوپر یہ پڑھ کے دم کرنی ہے بس آپ دیکھیں کہ دو چار دن کے اندر آپ کا زخم جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا ہیر ہو جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے بات یہ کہ ڈیابیٹک میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ صورت عالی تلاوت کر کے شوگر والا اپنے کھانے پینے پہ دم کر لیا کرے تو اس کی جو ہے وہ شوگر نارمل ہو جائے گی اور یہ جو نوے دین کیلئے سے شروع کر لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کی شوگر میں بھی نارمیلٹی پیدا کر دیتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہے یا داشت اچھی نہیں ہے یا بچے پڑھائی کے اندر جو ہے دماغ کمزور ہونی کی وجہ سے شارپ نہیں ہے تو یہ صورت عالی ارزانہ ایک مرتبت علاوت کر کے پانی دم کر کے بچوں کو پلائیں اور ان کے اوپر فوق دیا کریں اور خود اگر کرنا ہے تو خود دم کر دیا کریں انشاءاللہ حافظہ اچھا ہو جائے آج کل بچوں سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے بلے ڈیمنشیا کے مرضوں مبتلا ہوتے لوگ یہ ڈیمنشیا سے بھی بچاتی ہے کوئی روزانہ نظم کرتا رہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور ایک سب سے بڑا فیدہ ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو سفر سے خیریت سے واپس آ جائیں سفر میں خیریت رہے اس صورت میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ تین مرتبت علاوت کریں لوگ اکثر جب ہمیں پوچھتے ہیں یہ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان کے حالات یوں ہیں یوں ہیں تو اب خیریت سے جائیں خیریت سے آ جائیں یا انڈیا جا رہے ہیں تو حالات دگردوں ہیں تو کیا کریں تو تین مرتبت علاوت کر کے جائیں اور وہاں جب پہنچ گئے وہاں پر بھی روز تین مرتبت علاوت کرتے رہیں انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے خیریت سے واپس لوٹیں گے یہ اس کا فائدہ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی تصویح اور تحمید کی توفیق عطا فرمائیں گے اور یہ اللہ کی خوب تصویحات کیا کرے گا یہ اس کی بشارت ہے اور ایک فائدہ یہ کہ یہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا اس کی عملی زندگی کے اندر ایسا چینج جائے گا کہ یہ دنیا پر جو آخرت کو ترجیح دے گا یعنی آمال آخرت در متوجہ ہو جائے گا اور توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی اللہ سب کو خواب میں یہ نصیب کرے نصیب کرے کیونکہ اصل یہی ہے اور تیسرا فائدہ یہ یہ فرمایا کہ اس کی یاد داشت کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہے اس کی یاد داشت کمزور ہوگی لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی ایک وقت کے بعد اس کی یاد داشت کو بحال کر دیں گے یہ اس کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ ہے ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر خواب میں اس کو پڑھ لیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جائے وہ آخرت کے اندر اس کو کامیابی کی بحشارت دیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ آشر ہوگا سبحان اللہ یہ اس کے فائدہ بہت اعلیٰ